پروپٹی گروکل چینل میں آپ کا سواگت ہے اور آج کا جو ٹوپک ہے جب آپ نے پلوٹ یا گھر بائی کرنا ہے تو کونسی کونسی باتوں کا دھیان رکھنا ہے اس کے اوپر ویڈیو ہے بہت بار کئی بار لوگوں کے پھونڈ آ رہے تھے یوٹیوب پہ کمنٹ آ رہے تھے کہ ہمیں اس بات کے بارے میں بتایا جائے کہ گھر کھریٹے سمجھے دوستو سمپل بات میں نے بہت چھوٹے مطلب اس میں ایک ویڈیو میں آپ کو یہ سمجھانے کی خوشش کر رہا ہوں میں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور ویڈیو انت تک دیکھنا سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس اتھارٹی کے پاس ہے یہاں اتھارٹی اسرٹین کرنی ہے اتھارٹی بھی جو اس کے پاس اتھارٹی کس کے پاس یہ پروپٹی فال کرتی ہے یہ میں صرف پٹواری کے حساب سے آج میں آپ کو بتا سکتا ہوں بتا رہا ہوں یا دوسری طریقے سے بھی آپ اس کو تھوڑا سوچو گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ہر سوال کا جواب اس میں سے مل جائے گا سب سے پہلے میں نے لکھا ٹائٹل ٹائٹل جب ہم پلوٹ کے کاغیج کسی کے یا جمین کے کاغیج بھارے پاس آتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں اس میں اس کا ٹائٹل دیکھتے ہیں کہ لیگلی یہ بندہ انٹائٹل ہے یا نہیں ہے لیگلی انٹائٹل ہے یہ بیچ سکتا ہے کہ نہیں بیچ سکتا اس میں کتنے بندے ہیں اس پروپٹی میں کتنے بندے ہیں بیچنے والے اور سارے بندے بیچ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں یدھی کوئی بندے کم ہیں بندے جو بیچنے والا ایک ہے دو بیچ رہا ہے دوسرے نہیں بیچنا چاہتے یدھی ان کو اتراج نہیں ہے تو آپ پروپٹی خرید سکتے ہو یدھی کل کو پنگا ڈالنے تو اس کا بھی ہم نے دھیان رکھنا ہے مطلب ٹائٹل جو ہے بہت ضروری ہے ٹائٹل دیکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے جب تک ہمارے پاس کسی بھی پروپٹی کا کلیر ٹائٹل نہیں ہوگا تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو ٹائٹل کے بعد ہمارا پوجیشن کے اوپر دھیان جاتا ہے پوجیشن بھی ہے کہ نہیں اپنے پاس یدھی پوجیشن ہے تو بہت بڑی ہے یدھی پوجیشن کسی اوپر کے پاس ہے سبوز ہم کوئی جمین لے رہے ہیں جمین کو کسی نے ٹھکے یا منافع پر دی ہوئی ہے تو اس کا پوجیشن اس کو کم ملے گا کوئی گھر ہے کوئی دکان ہے گھر دکان ہے کیا اس نے کب قرائے پر تو نہیں دے رکھی کسی سے آگے اور پنگا تو نہیں دے رکھا کئی لوگوں نے یہ بات کا بھی ہم نے دھیان ہے کئی لوگوں نے موٹ گیج کیا ہوتا ہے موٹ گیج کر کے بینک سے لون لیا ہوتا ہے اور کچھ کرا ہوتا ہے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کیونکہ موٹ گیج والے اس میں کئی بار فراڈ سامنے آ چکے ہیں میں نے نرین گھر ہریانہ کی ویڈیو بنائی تھی کہ کسی بندے نے چالیس لاکھ روے کی دکان لی اس میں لون اس کا انٹری نہیں ہوئی کسی طریقے سے پٹواری کے رکارڈ میں اور چوبیس لاکھ روے کا لون نکلایا ملو چالیس لاکھ کی پروپٹی خریددار کو چونسٹ لاکھ میں پڑھی ایسی طریقے سے ایک جیرک پر پیر بچھالا میں بھی کسی سنو نام کے لڑکے نے کوئی پروپٹی لی تھی اس کا بھی اس دکان کے اوپر لون نکلایا اور لون کے رکارڈ ہے جو پٹواری کے رکارڈ میں انہوں نے انٹری نہیں کروڑیا تو ان باتوں کا بھی دھیان رکھنا ہے ٹائٹل اپنا صحیح ہو پوجیشن اپنا دیکھ لینا ہے یہ خاص کر کے موٹ گیج بڑا کئی بار بہت زیادہ چوست آدمی ہوتے ہیں وہ موٹ گیج کا ہمیں بتاتے ہی نہیں ہیں جیدی وہ نہیں بتائیں گے تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں تو آپ یہ کیسے پتہ لگے ایسے ٹھک آدمی سے جو آدمی ہمیں بتانے ہی نہیں جاتا ہے اس سے کیسے پتہ لگے کہ یہ پروپٹی موٹ گیج ہے یا نہیں ہے تو اس کو کیسے پتہ لگنا ہے ہم نے جب اس سے بات کرتے ہیں اس سے جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے نا وہ کہیں کہیں تھڑک جاتا ہے جتنے بھی آپ سوال کر سکو بیچنے والے کو جتنے بھی سوال کر سکو اتنے سوال زیادہ سے زیادہ کرنے تاکہ وہ پسی نہ کسی بات ہم ٹرپ میں اس کو لینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہمارے ساتھ گڑپڑ ہونے کے چانسز کم ہوں گے یا دی ہم اس کے اندر سے بات نہ نکال پائے تو ہمارے ساتھ چانسز جو جو گڑپڑ ہونے کے چانس فراود ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے تو ہم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے اس سے زیادہ زیادہ بات کرنی ہے میں نے پروپٹی فراود پر پتہ نہیں کتنی ویڈیوز پڑھیں ہیں تو میں کیسے بچتا رہا ہوں کہ میں نے ان سے سوال زیادہ سے زیادہ کی یا دی آپ سوال زیادہ سے زیادہ کروگے تو ڈیفینٹلی کیونکہ چور کے پیار نہیں ہوتے جب چور کے پیار نہیں ہوتے تو چور کہنا کے چھلک جائے گا تو آپ کے سامنے وہ سچائی سامنے آ جائے گی اور جتنا مرجی سمارٹ بنے آپ یا دی آپ میں دم ہے اس سے سچائی اگلوانے کا تو ڈیفینٹلی وہ آپ کے سامنے سچائی قبول کر کے بھاگ جائے گا جی نہیں تو پھر آپ کو چنان لگا کہ پھر بھاگ جائے بھاگنا تتھ نہیں تو بھاگنے کا ہم نے دھیان رکھنے کہ بھاگے نہ ہوتے اور آپ کے ساتھ گربڑ کر کے نہ بھاگئے بھاگ جائے آپ کو پروپٹی اور مل جائے گی لیکن آپ کے ساتھ کوئی گربڑ کر کے نہ بھاگیں اس بات کا ہم نے دھیان رکھ رہی ہے تو جب یہ ہم نے دیکھ لیا اس ساری چیز aspiring اس کے بعد ہم نے اگریمنٹ کرنا ہے یا خماری depart çünkü اس میں ہم نے ریٹ بھی اس کے پروپٹی کا کیا ریٹ ہوا ہے اس کے پر یونٹ بھی ساتھ میں لکھنے ہیں کہ یہ مرلے کا ہے مرلہ کتنے گج کا ہے مرلہ عمری پنجاب میں تیس پوئنٹ پچی گج کا بھی ہے یہاں پر جو محالی میں بیٹھے ہیں یہاں پچیس گج کا مرلہ کنسیڈر ہو رہا ہے یہ دی ہم دو آبا میں چلے جاتے ہیں تو بائیس پوئنٹ پانچ کا جو گج کا مرلہ آ رہا ہے سامنی تو ہم نے دیکھنا ہے اس کو ساتھ میں لکھ بھی دینا یہ بگا ہے پر بگے کے حساب سے مراس ہوتا ہے تو بگا بھی لکھ دینا ہے بگے کے ساتھ یونٹ لکھ دینا ہے بھی کتنے گج کا بگا ہے کتنے سکیر میٹر کا بگا ہے کتنے فٹ کا بگا ہے تاکہ کلائرٹی آ جائے پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی ایک شبد کچھا اور پکائے دیں اسی لاکھ روے کی بندے کے ساتھ تھکیم روا دی تو ہم نے جب بھی ریٹ کرنا ہے ریٹ کے حساب سے پورا پروپر کر دینا ہے اس کو کہ کس ریٹ میں ہم پروپٹی کھری دینا ہے اور یہ کسی اونٹ کا ریٹ ہے بھی یدی فٹو میں ہے تو فٹو میں لکھ دینا ہے اور یدی سکیر یارڈ میں یا سکیر یارڈ میں لکھ دینا ہے اور سکیر میٹر میں تو سکیر میٹر میں لکھ دینا ہے تو اس کے بعد آتی ہے پھر ڈیٹ پہلے ہم نے جو ہم ایگریمنٹ کریں کچھ امونٹ ہم دیتے ہیں دس سے لے کے پچی پرسنٹ تیس پرسنٹ وہ مطلب ویری کرتا ہے کس کو کتنی جرورت ہے کس طریقے سے ہم ایگریمنٹ کے اوپر مطلب ایگری ہوئے ہیں ایگریمن ڈیٹ بھی ہم جروعی منچن کرنی ہے ابھی ڈیٹ یہ کرب تک ہماری ریجٹی ہوگی یدی میں قریددار ہوں تو اس میں ڈیٹ کلیر کر کے لکھ لینی ہے کہ ہماری ریجٹی فلانی طریقہ ہوگی ہمارے پاس اس سے پہلے پہلے پیسے ہونے چاہیے یدی کوئی پارٹ پیمنٹ ہے پارٹ پیمنٹ بھی ساتھ میں لکھ لینی ہے یدی کوئی اور شرط ہے جیسے پروپٹی ہے ہمارے پاس یہاں مانکبر میں پروپٹی ہے تو وہ پروپٹی میں تھوڑی سی نشان دے کہ ڈیمارکیشن کی تھوڑی پروپلن چاہیے ساتھ والا بندہ ہمیں تھوڑا پریشان کرتا ہے تو اس میں یہ بھی لکھ لینی ہے کہ یہ جو پروپٹی ہے جو ہماری ریجٹی کرانے سے پہلے پہلے ڈیمارکیشن بھی کروا کے دے گا ڈیمارکیشن کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں اس میں ڈیمارکیشن کا مطلب یہ یہ گیٹ ہے جو گیٹ کا مطلب بھی کبجہ ہے اس کو ڈیمارکیشن بھی یہاں لکھتو ڈیمارکیشن تیسری جو ڈیٹ کے بعد گیٹ آتا ہے گیٹ کا مطلب کبجہ ہے کب جا کب ملے گا مطلب بلکل ڈیمارکیشن بھی کب جا کب ملے گا کیا اس کے آسپراؤس کے ساتھ تو نہیں کوئی پرولم تو نہیں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ مانکبور میں پروسی بندہ ہے تھوڑا ایسا پرولم کر رہا ہے حالانکہ ایک انچ بھی ہماری جگہ ہمارے پاس اس کی نہیں ہے اور ہمارے پاس ہوئی تو ہم ایک انچ کی وجہ ہے دو انچ چھوڑ دنے کے لئے تیار ہے کوئی دکت نہیں ہے ہماری انٹینشن کلیر ہے ہم کوئی کروڑ نہیں کرنا جاتے لیکن کرنے والے کر لیتے ہیں پر ہمیں اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ گیٹ کا مطلب possession ہے جب گیٹ کی چابی آپ کو مل جائے گی یا چاردوری کا گیٹ ہے یا گھر کا گیٹ ہے یا کسی پلوٹ کا مطلب ویسے کب جا ہے تو جب کب جا ملے گا تب جا کے ہمیں پتہ لگے ہاں یدی ہو سکے کب جا رجیسٹری سے پہلے لے لو تو جاتا اچھا ہے کیونکہ تین چار کیس فراوڈ کیس ایسے پڑھے ہیں جس میں انہوں نے پیمنٹ ساری کر دی لیکن جب کب جا لینے گے تب جا کے انہوں کو پروبلم آئی کیس پڑھا ہے اور اس کے بینے ایک دوڑ کیس اور بھی ہیں میرے کو بھی یاد نہیں تین چار کیس ایسے پڑھے ہیں جن کے جو رجیسٹری پہلے کروا دی انہوں نے مطلب اپنی گوڈ ویل دکھانے کے لیے اپنے پاس پیسہ دکھانے کے لیے ہمیں کوئی پروبلم نہیں جی پیسہ صبح اٹھاؤ صبح پیسے دے دیا جب رجیسٹری ہو گئی سب کچھ ہو گیا ان کا جب وہ کب جا لینے گے تو دوسری بندے آکے وہاں پر کھڑکے لٹھ لے گئے کہ یہ تو ہمارا ہے یہ بندے کے ساتھ ہمارا کب جا ہوا یہ ہوا ہے تو ہم نے ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے بعد میں جب آپ ایک بار رجیسٹری کرا گئے اس کو یہ پیسے آپ نے دے دیا اسی دن وہ بندہ ریلیکس ہو جائے گی پیسہ دینے سے پہلے ہم نے ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے گیٹ کا گیٹ کا ملک پجیشر کا پھر یہ ڈیمارکیشن ہے جو یہ شرط لے لیے نہیں ہے ہریانہ میں ہم نے پہلے کوئی پروپٹی لیے تھی کوئی اس کے کاغجوں میں جو روڈ ہے وہ ستتر فٹ ہے پتہ نہیں وہ ان کے دماغ میں کیسے پھر فسا ہوئے ستاسٹھ فٹ روڈ ہے ستاسٹھ فٹ وہ ستاسٹھ فٹ کے حساب سے ہمیں کرنا چاہتے تھے پانچ فٹ کا مطلب لیکن جب ریکارڈ ریکارڈ اس کے سامنے رکھا گیا پٹواری کو بلایا گیا کننگو پورٹ کو بلایا گیا تو ڈیفینٹلی ہم جو اس میں ہم جتنا ہم نے جیت رہی تھا کیونکہ میں کاغجوں کے بیس پر بات کر رہا تھا وہ بیسے پتہ نہیں کس بیس پر بات کر رہے تھے تو ہم نے ڈیمارکیشن کے بھی پروپر کر لینا ہے اس کے بعد رجیسٹری ہے رجیسٹری کے بعد پھر انتقال ہے موٹیشن ہے جدی پٹواری کے پاس ہے جدی باہرلے کسی اس کے پاس ہے باہرلے کسی جنسی کے پاس ہے جیسے پنجاب میں پڑھا ہے جائپر میں جائپر ڈیویلمنٹ آتھارٹی ہے دلی میں ڈی ڈی ہے ان کے جو آتھارٹی میں وہاں پر جو ان کے چینج آف ہونرشپ ہوتی ہے وہ بھی پروپر کروالنی ہے پنجاب میں ہریانہ میں عام شبدوں میں انتقال کہا جاتا ہے راجستان میں بھی انتقال کہا جاتا ہے تو مطلب یہ انتقال کا مطلب ہے چینج آف ہونرشپ اس کا بھی ہم نے دھیان رکھنا ہے جیدی ہم ان باتوں کا دھیان رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے پیسہ بھی بچا لیتے ہیں اپنے من کا جو پیس آو مہینڈہ وہ بھی بچا لیں گے سکون بھی بچا لیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور نہیں تو ہمارا جو بیلنس ہے مینٹل بیلنس ہے وہ بگڑاتا رہے گا اور ہم لڑکھ راتے رہیں گے لوگوں کی تنوں کا اور لوگوں کی مجاک کے پتر الگ سے بن جائیں گے سو ہم نے ان چھوٹا چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا ہے اس کے بینا بہت ویڈیوز میری پڑی ہیں اس پر تقریباً چار سو چیارسی سے بھی زیادہ ویڈیو ہیں تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں پلائی لسٹ میں جا کے دیکھ لینا بائنگ پلوٹ جو بھی ہے لکھ کے دیکھ کے لینا آپ کو مل جائے گی ڈیٹیل میں انفرمیشن مل جائے گی اور یہ انفرمیشن جو آج دی ہے یہ آپ کے لیے بہت جبردست رہے گی آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہو تو شیئر کر دینا اس کے اوپر چرچہ کر لینا اور کوئی آپ کا سوال ہو کمنٹر بوکس میں لکھتے ہو تھانکیو بری مچ بہت جلد نیٹ اپنے سامنے